اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر بیروپ کے ٹائم سلوٹ پر نیا ڈراما سیرل چلنے والا صرف تم جس سے کافی ویورز نے یہ کہا کہ یہ تو سیانی ڈراما سیرل سیزن ٹو ہے مگر اب کے باہر ویلن کوئی اوری ہے خیر ویورز آج اس ڈراما سیرل کی سیکنڈ اپیسوڈ نشر کی گئی اب بیر جس کا سوتیلہ والد اس پر غلط نظر رکھتا تھا اس لئے اس کی والدہ محروق کی کوشش تھی کہ جلد از جلد میں پاکستان آ کر اس کی شادی کر دوں اب یہاں پاکستان اس کے دو کزن تھے ایک ہننان اور ایک ہمزہ جو کہ مزاج تربیت اور حرکتوں میں دونوں ہی ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں ہمزہ جو کہ ایک لڑکی کو چھوڑتا نہیں تو دوسری تو دوسری نہیں تو تیسری اس طرح سے اس کا یہ حال ہے اور ہننان جو کہ اپنی کلاس پیر کو کافی پسند کرتا ہے آج تک اس سے اظہار بھی نہیں کر پایا صرف یہی سوچ کر کے جب تک وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اب یوں ہی گھر میں ہمزہ اور ابھیر کی شادی کے بات ہونے لگی پہلے تو ہمزہ شادی کے لئے راضی نہیں تھا ہاں ابھیر سے دوستی کر لے بس ٹائم پاس کر لے مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ اس ابھیر کے ساتھ اس کا ٹائم سپنٹ بھی نہیں ہو رہا تو وہ جیسے کیسے کر کے شادی کے لئے ہاں کیا ہی دیتا ہے مگر نیت اس کی وہی غلط ہی ہے اب جب ہمزہ ابھیر کو لے کر مول میں جاتا ہے تو اسی دوران اس کی گھر فرنڈ کے کال آگئی تو وہ وہی بھی ابھیر کو اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا حالانکہ ابھیر روکتی رہی کہ اسے اکیلہ چھوڑ کر نہ جائے اس وقت ہنان بن کے ساتھ آیا ہے مگر وہ یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہوتا مگر ہمزہ تو یہاں سے کھسکنے کی کرتا ہے جاؤں اپنی گھر فرنڈ سے ملوں اور آخر کار وہ اس کے ساتھ چلا گیا تو ہنان اس کی یہ حرکت دیکھ لیتا ہے گھر جا کر ہنان نے ہمزہ کو سمجھایا کہ اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیی تھا تمہیں ڈرور نہیں لگتا اگر ابھیر نے دیکھ لیا ہوتا تو مگر ہمزہ کی تو سوچ ہی کچھ ہو رہا ہے کہ باہر سے آئیے اپنی زندگی انجوائی کر کے دو چار بوائی فرنڈ تو اس کے بھی ہوں گے مگر ہمزہ نہ سمجھنے والا تھا اور نہ ہی سمجھا جو شروع سے ہی کھوٹی نیت رکھتا ہو وہ اب ہنان کے سمجھانے پر کیا سمجھے گا مگر ویورز ابھی ٹویسٹ تو آنا باقی ہے بلکہ شادی میں ہی یہ ٹویسٹ آئے گا گھر میں شادی کے فنکشنز کا آغاز ہوتا ہے آج مایوں پر دادو کے کہنے پر ہنان نے سارا کو بھی بلایا یوں ہی ابیر کو بھی سوی لے آتے ہیں اس کی رسم کی جاتی ہے والدہ نے تو ابیر کے لئے بہت دعائیں کی وہ اسے اچھی زندگی کی دعا بھی دیتی ہیں آپ کی زندگی میں آنے والا نیا رشتہ آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہو آپ کو وہ سب کچھ ملے جو اس زندگی سے نہیں ملا اب اس پر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس حمزہ کی نیت نہ پہلے اچھی تھی اور نہ ہی اب ہے اور ادھر ہنان جس کا دل تو اب ٹوٹ جاتا ہے جب دادو نے سارا سے ملاقات کر کے اس کی تعریف کی کہ آپ تو بہت پیاری ہیں اور ساتھ اسے یہ پوچھا کہ آپ رشتے کے لئے کب آئیں تو آج سارا بتا دیتی کہ میری تو منگ نہیں ہو گئی یہ سن کر تو ہنان کے پیاروں ترجے سے کسی نے زمین چھین لی ہو اس کے تو ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سارا کسی اور کے نام کی ہو چکی ہوگی دادی کو بھی بہت عیرت ہوتی ہے یہ کیا کہ گئی آج ہنان کے لئے خوشی کا منظر یہ ماحول بلکل بدل جاتا ہے کیونکہ اس نے نہ سارا سے اظہار کیا نہ بات کی اور سارا نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا یوں کہ اپنے پیچھوست لگاتی رہی حالانکہ وہ ہنان کی محبت کا اندازہ کر چکی تھی تو ادھر حمزہ جو کہ عبیر کو اپنی باتوں کے جہان سے ملیتا ہے اس سے فرینک ہوتا ہے عبیر بھی خوش ہوتی ہے کہ میری فکر تو کرتا ہے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے ہی ماہوں کی رسم ختم ہو جانے کے بعد حمزہ ہاتھ پگڑ کر عبیر کا اسے کمرے میں لے آتا ہے وہ کمرہ جو کل کے لیے کافی ڈیکوریٹ ہو چکا ہے یہ دیکھو یہ سب صرف تمہارے لیے عبیر تو اس ڈیکور کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے تو پیچھے سے حمزہ دروازی کی کنٹی لگا دیتا ہے ایسے میں عبیر کو معلوم نہیں ہوتا اب عبیر جو پورا کمرہ دیکھنے میں مشغول ہو گئی تو حمزہ اس کے پاس آتا ہے اس سے فلٹ کرتا ہے تو عبیر اسی وقت حمزہ کا نام لے کر اسے روکتی ہے وہ اسی وقت کمرے سے جائے رہی تھی کہ حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ارے شادی ہونے والی ہی ہماری تو عبیر نے بھی صاف کہہ دی کہ شادی ہونے والی ہے ہووی نہیں یہ سن کر اس حمزہ کو تو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس حمزہ نے ہمیشہ تو لڑکوں کا فائدہ اٹھایا ہے اور وہ عبیر پر اسی بات پر چڑھا کہ یہ میرے ہاتھ کیوں نہیں آ رہی ہی عبیر کو کہتا ہے میرے سامنے تو پاکیزہ بننے کی ایکٹنگ مت کرو اور اسی وقت ڈوبٹہ اس کا چھین کر اتار دیتا ہے عبیر چلا اٹھی اب اس درندے کی نیت عبیر کے سامنے آ گئی ہے اور اس کی اصلیت بھی کہ یہ اس قدر گھٹیا انسان ہے اسی وقت حمزہ کے موں پر تماشا دے مارتی ہیں اس حمزہ کو تو اور غصہ آیا تو جلدے سے عبیر کمرے سے باہر نکل آئی رو رہی ہے اور اسی وقت سیڑیوں میں بیٹھ کر زارو کتار ہوتی ہے اور پھر یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس شادی سے انکار ہو جائے گا عبیر کے شادی اب حمزہ سے نہیں ہوگی بلکہ اگلے ہی دن بارات پر دنہ چینج ہو جائے گا ہننان کو اس شادی کے لیے کائل کیا جائے گا کیونکہ آگے کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا ہننان جو کہ سارا سے محبت کرتا ہے مگر اب جب اسے اور دادوں کے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انگیشت ہے تو اس کی امیدوں پر تو پہلے بھی پانی پھر چکا تھا اور اب بس وہ اپنے بڑوں کا اپنی دادوں کا اور ان کے فیصلے کا اترام ہی کرے گا اور پھر ویورز اس حمزہ کی ہوں گے گھٹیا پن شروع جو کہ ویورز آپ آنے والی ایک ساتھ میں دیکھیں گے پھر ویورز آپ کے قیال میں کیا ہننان خوش رہ سکے گا عبیر کے ساتھ اس کے مطلب ہی کہ میں اپنی قیمتی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویز